تو گئیز آج کے ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہے کہ ارنگ کے ٹاپک پر ہے تو بہت سے لوگ جو اینا سوچتے ہیں کہ بھئی ڈیلی کا ارنگ کرنا ہے تو کیسے ارنگ کرنا ہے تو کوئی بولتا ہے کہ یوٹیوب چینل بنا لو کوئی بولتا ہے ویب سائٹ بنالو تو یہ سب بھئی فضول کام ہے میرا یوٹیوب چینل ہے کوئی ارنگ ورنگ نہیں ہوتی ہے مونیٹائز چینل ہے تو بہت 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 ہی کم ویو پر بہت ہی کم مطلب انکام مطلب پیومنٹ کچھ نہیں ہوتا بھائی یوٹیوب فضول ہے ہاں جن لوگوں کے ملین ملین سبکرائبر ہیں تو وہ بہت زیادہ ارننگ کر لیتے ہیں لیکن جو چھوٹے موٹے یوٹیوبر ہیں وہ زیادہ ارننگ نہیں کر سکتے تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو تھوڑا سا میتھڈ اور ٹرک بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے ارننگ کرنا ہے اور کیسے آن لائن جو انہیں آپ نے ارننگ کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر جو ہے میں نے ایک اپلیکیشن کو اوپن کیا ہوا ہے جس کا نام ہے تین پتی گولڈ یہ مطلب ایک ایسی گیم ہے جس پر آپ ایزیلی جو انہیں ارننگ کر سکتے ہو ٹرک بھی بتاؤں گا ساتھ میں آپ کو کہ آپ نے کس طرح کھیلنا ہے اور کیسے اس گیم سے ارنگ کرنا ہے تو کونسی ٹرک ہے اور کیسے اس گیم کو کھیلنا ہے اور کیسے کیسے آپ نے ارنگ کرنا ہے آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا تو اس گیم کا لنک میں آپ کو ڈسکریکشن میں دے دوں گا آپ نے اس کو ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کریں گے تو چھوٹی موٹی اپ ڈیٹ ہوگی اندر کے فیوچر کی آپ نے اس کو اپ ڈیٹ کر لینا ہے اپ ڈیٹ ہوگی مطلب یہاں پر اپ ڈیٹ کا اپ ڈیٹ کا اپ ڈیٹ آ جائے گا اس کو اپ ڈیٹ ہو جائے گی تو سمپلی سے آپ کے سامنے جو اینا ایسا انٹرفیس آئے گا ایک ہوگا play as a guest button اور دوسرا ہوگا login button تو ہم نے ابھی اکاؤنٹ تو بنایا نہیں تو ہم login نہیں کر سکتے تو ہم نے play as a guest پر کلک کرنا ہے تو play as a guest پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس آئے گا اور کچھ ایسا مسئلہ آئے گا وہ کہے گا the number of ipx is the limit تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے جو آپ کی location پاکستانی ہے تو ان کو ڈاؤنٹ ہوتا ہے تو مطلب جو گیم والے ہیں گدے ہی ہیں قسم سے بھائی پاکستان میں ہو کے اگر ہم دوسرے country کی location لگائیں گے تب گیم اوپن ہو جائے گی تو باقی vpn کا تو نہیں بتا لکھو لوگ بہت سے vpn use کرتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ بھائی ہمارا جو اوپن ہی ہوگا لیکن میں جو vpn use کرتا ہوں وہ ایزیلی اوپن ہو جاتی ہے تو آپ نے پلے سٹور پر جانا ہے وہاں پر ایک vpn ہے پاک vpn آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے جو اوپن کرنا ہے location لکیشن جنمن کی لکھا دینا ہے vpn کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے سمپلی سے آپ نے اس کو جو اوپن کو انسٹال کر لینا ہے انسٹال کر لینا ہے اس کے بعد میرا الریڈی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے آپ نے جو اوپن کو کنیکٹ کرنے کے بعد آپ نے first time آتے ہی آپ نے play as a guest پر کلک کرنا ہے تو کلک کرتے ہی آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹریفیس آئے گیا تو میرا الریڈی اکاؤنٹ بنا ہے تو میں ابھی لاغ ان کرتا ہوں چلے میں آپ کو لاغ ان کر کے سکرپ پر لے جاتا ہوں تو میں لاغ ان کر رہا ہوں دیکھتے ہیں تو میرا لاغ ان اکاؤنٹ ہو گیا ہے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹریفیس آئے گیا تو سمپلی آپ کو بیس روپے جو انہیں مطلب اکاؤنٹ ریجسٹر کرنے کے ملیں گے اور بیس روپے آپ کو ایمیل یا پہلے تو نمبر باؤنڈ کرنا پڑتا تھا لیکن اب ایمیل کا آپشن آگیا ہے بیس روپے ایمیل باؤنڈ کرنے کے مطلب آپ کو ویریفی کرنے کے تو ٹوٹل چالیس روپے آپ کو بونس ملے گا تو ابھی میں آپ کو اور بھی میتھڈ بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جب فرس ٹائم گیم کو اوپن کرنا ہے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹریفیس آئے گا آپ نے پروفائل پر کلک کرنا ہے یا آپ پروفائل پر کلک کریں یا آپ اس بٹن پر کلک کریں گے ویڈرہ بٹن پر یا پھر پروفائل پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک سکرین اوپن ہوگی کچھ یہ اتنا لمبی سکرین ہوگی تو وہاں پر لکھا ہوگا ایمیل اس کے بعد پاسوارڈ اس کے بعد ریپ پاسوارڈ اس کے بعد لکھا ہوگا کیپچر کوڈ ساتھ میں سامنے لکھا ہوگا آپ نے وہی کا وہی کیپچر کوڈ اس میں ڈال دینا ہے اس کے بعد نیچے لکھا ہوگا OTP OTP لکھا ہوگا تو OTP مطلب کہاں آئے گی آپ نے جو ایمیل جو مطلب جیمیل آپ نے ایڈ کیا ہے تو اس میں آئے گی ان بوکس میں آپ چیک نہیں کرنا مطلب ان بوکس میں چیک کرنا ہے لیکن وہ ان بوکس میں نہیں ہوگی آپ نے سمپل جیمیل کو اپن کرنا ہے جیمیل کو اپن کرنے کے بعد ایک شکر ایک سپایم کا فولڈر ہوگا سیڈنگ میں جانا ہے سپایم کا فولڈر ہوگا اس کو اپن کرنا ہے اپن کرنا کے بعد نیچے لکھا ہوگا ویلی ورل گیم اور اس کے نیچے OTP لکھا ہوگا جو بھی ہوگا آپ کا OTP اس کو آہ کے نیچے یہاں پر آکے باؤنڈ کر دینا باؤنڈ کرتے ہی آپ کا اکاؤنٹ ایڈ ہو چکا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ویڈرہ کی ویڈرہ آپ کو کہاں سے ملتا ہے تو جیز گیش ہے ایزی پیس ہے سیڈ پے ہے بائیک ہے پی میکس ہے نیپ آئے خوشحالی ہے ایف ایم بی ہے فینیجہ ہے ایڈوانس ہے اینار ایس پی ہے بینک آڈ ہے بہت سے بھائی اتنا ویڈرہ قسم سے بہت ویڈرہ ہے تو تو ٹرک کونسی ہے آپ نے جو ہی میں بات کرتا ہوں ٹرک کی تو آپ کو پیک کا اپشن نظر آئے گا آپ نے پیک کرنا ہے دیکھیں بھائی اگر آپ ایک ہزار ڈالتے ہیں تو بہت اچھا گیم کھیل لیں گے اگر آپ پانسو ڈالتے ہیں تو بھی اچھا گیم ہے تو گیم کیسے کھیلنا ہے یہ بھی میں آپ کو ٹرک بتا رہا ہوں دیکھیں فار اگزمپل میں نے ایک ہزار روپے گیمنٹ ایڈ کی ہوئے ہیں تو ایک ہزار میں نے گیم میں ایڈ کیا ہے چلیں ابھی میں گیم آپ کو جو بیسٹ بتا رہا ہوں وہ ہے سیون اپ ڈاؤن کی دیکھیں ابھی میں نے سیون اپ ڈاؤن گیم کو اوپن کیا ہے آپ ذرا گیم پر توجہ دیں یہ دیکھیں سیکوئنس کھیل رہا ہے سیکوئنس یہ دو سے چھے ہے اور یہ آٹھ سے بارہ ہے یہ دو ڈائس رول کرتا ہے یہاں پر تو ایک اور تین چار مطلب چار چھوٹا ہے دو سے چھے تک جو نمبر آئے وہ چھوٹا ہے اور جو بڑا آئے گا مطلب تین اور تین چھے یہ چھے چھوٹا ہے یہ چھے چھوٹا نمبر ہے تو فار اگزمپل اگر میں یہاں پر بیس روپے نیچے یاد رہے چپ بنی ہوئے گئی آپ کی آپ نے بیس روپے سیلیکٹ کرنے آئے یہاں بیس روپے کلک کرنے کے بعد اگر آپ نے چھوٹے پر لگانا ہے تو چھوٹے پر کلک کر کے تین بار کریں گے تو ساڑھ لگیں گے یہاں آپ کی بیس روپے کی چپ ہوگی دیکھئے فار ایمپل اگر میں بیس روپے بڑے پر لگایا ہوتا تو اس نے پہنچ اور چھے چھوٹا لگا دیا تو کیا کروں گا نیکسٹ میں ٹائم میں چھوٹے پر لگا دوں گا اگر میں نے بیس بڑے پر لگائے تھے تو اس نے چھوٹا لگا دیا تو نیکسٹ میں چھوٹے پر چھوٹے لگا دوں گا کیونکہ یہ دیکھیں سیکوئنس بھائی بہت زیادہ کھیل رہا ہے سیکوئنس 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 مطلب بڑا لگاتا ہے تو بڑا ہی مارتا ہے بھائی تو یہ ٹریک آپ کو امید ہے بہت سمجھ جائے گی بہت زیادہ لمبی ویڈیو چکی ہے اگر آپ بھی نہیں سمجھے تو بھائی قسم سے کچھ کہہ نہیں سکتا آپ کو چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے شکریہ اللہ حافظ چینل کو ضرور سبکرائب کرنا یہ بات بولنے میں بھول گیا لیکن پھر بھی سیادہ آپ کو یاد ہو یا نہ ہو تو سبکرائب ضرور کرنا ٹک ٹک بائی بائی